بسم اللہ الرحمن الرحیم میسج کیا کہ پٹواری صاحب آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے پیمیش کے متعلق تو آپ کی وائس کلیر نہیں آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو جناب والا میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں ملحظہ فرمائے مستطیل شکل کو یہاں پہ مشرق سائیڈ 99 فٹ مغرب 99 فٹ شمال سائیڈ 110 فٹ جنوب سائیڈ 110 فٹ جب چاروں ازلا کی پیمیش موجود ہو آمنے سامنے والے زلے برابر ہوں تو اس کا رکبہ نکالنے کا کولیا ہے جی لمبائی ضرب چوڑائی لینٹھ ملٹی پلائیڈ ویت طول ضربِ ارض یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس لمبائی ہے 110 فٹ اور چوڑائی ہے 99 فٹ اس کا سادہ سا کولیا ہے کہ ان دونوں کو ہم ضرب دیں گے اور تقسیم کریں گے 272.25 مربع فٹ پہ 272.25 مربع فٹ ایک مرلہ کی پیمیش ہے جب ہم اس کے مرلے بنائیں گے تو یہ بنیں گے 40 مرلے 20 مرلے کی ایک کنال ہوتی ہے تو 40 مرلے برابر ہے دو کنال یہ تو ہو گیا جی مستطیل مربع کی پیمیش اس کو آپ بہ آسانی سمجھ بھی گئے ہیں اور روز مرہ زندگی میں آپ کے کام آئے گی دوسری شکل ہم نے بنائی ہے جی تکون کی پیمیشیں میں نے وہی لکھی ہیں جو مستطیل شکل میں ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے لکھنا پڑا تو مشرق سائٹ وہی 99 اور جنوب سائٹ 110 فٹ مغرب نل اور شمال بھی نل آپ ذرا غور فرمائیں جب ہمارے پاس صرف دو پیمیشیں موجود ہیں اور دو موجود نہیں ہیں تو لازمان یہ نصف ہوگا یہ اس مستطیل کا ہاف ہوگا جو مستطیل شکل ہم نے بنائی یا جو آپ نے دیکھی دیکھ رہے ہیں پہلے والی تو وہاں پہ تھیں ہمارے پاس چاروں ازلا موجود تھے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس دو ازلا ہیں مشرق 99 فٹ جنوب 110 فٹ شمال نل مغرب نل تو زہر ہے پھر دو پہ تقسیم ہوگا اس کا بھی کلیہ ہے لمبائی ضرب چوڑائی تقسیم دو 110 ضرب 99 تقسیم دو تقسیم 272 اشارہ پچیس تو یہ ہمارے پاس رقبہ بنے گا بیس مرلے یعنی ایک کنال یہ ہوتی ہے پہمیش موقع پر جو ہم فٹو میں کرتے ہیں یا فٹو میں لکھا ہوا ہے یہ موقع کی پوزیشن ہے لیکن جب ہم اسی کو کسی کاغذ پہ بناتے ہیں مساوی پہ بناتے ہیں شجرہ پارچہ لٹھا پہ بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم کرم کان کا اندراج کرتے ہیں وہاں پہ پہمیش فٹو میں نہیں لکھی جاتی بلکہ کرم میں لکھی جاتی ہے اگر یہ 99 فٹ ہے ہمارے پاس مشرق سائیڈ تو یہ کرم کان میں ہمارے پاس بنیں گے اٹھارہ کرم کتنی جی اٹھارہ کرم ایک کرم جو ہے وہ ہوتا ہے سالھے پانچ فٹ کا ایک کرم برابر سالھے پانچ فٹ تو اٹھارہ کو اگر ہم سالھے پانچ فٹ سے ضراب کریں تو وہی 99 فٹ اسی طرح ایک سو دس فٹ کے جو کرم ہے آپ اس کو سالھے پانچ فٹ پہ تقسیم کر لیں تو یہ کرم آ جائیں گے بیس کرم بیس کو اگر ہم سالھے پانچ فٹ سے ضراب دیں تو وہی ایک سو دس فٹ یہ چیزیں آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہیں موقع کی پیمیش فٹو میں ہوتی ہے اور مساوی شدرہ پارچہ پہ جو پیمیش لکھتے ہیں وہ ہم کرم کان میں لکھتے ہیں تو اوپر یہ لکھا ہوا ہے غیر ممکن روڈ اگر کہیں یہ فرانٹ غیر ممکن روڈ آ جائے سڑک آ جائے تو یہ رکبہ کمرشل شمار ہوتا ہے اس کو ہم کمرشل کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے روڈ گزر رہی ہے تیسری شکل آپ ملحظہ فرمائیں تکون والی وہ اس تکون سے ذرا مختلف ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس پیمیش موجود تھی ایک سو دس فٹ اور نینانوے فٹ وہاں پہ صرف ہمارے پاس جنوب سائٹ جو ہے جنوب سمت ایک سو دس فٹ تو ہے مشرق بھی نل ہے مغرب بھی نل ہے شمال بھی نل ہے تو اس کا رکبہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کے لئے سمجھنے والی چیز ہے اسی پہ آپ فوکس رکھیں توجہ کریں جب ہمارے پاس جنوب سائٹ ایک سو دس فٹ موجود ہے اگر ہم موقع پہ ہیں یعنی اسی شکل نمہ کھیت پہ موجود ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو اوپر والا کونہ ہے وہاں سے وہاں پہ کوئی کلہ لگا دیں لکڑی کا بنا ہوا یا لوہے کا بنا ہوا کلہ لگا دیں یا ایک بانس وغیرہ وہاں پہ جو ہے فیٹ کریں اسی کونے سے رسی باندھیں سیدھا ایک سو دس فٹ نیچے تک لے آئیں جو ہماری لائن ہے اسی لائن تک یعنی اسی بننے تک جب آپ وہاں پہ لے کے آئیں گے تو درمیان میں بھی اس کی پھر پیمیش کر لیں رسی کی کر لیں یا وہاں سے فیتہ رکھ لیں فیتہ کہتے ہیں ویسے ہم سرائکی میں اس کو فیتہ کہتے ہیں چلو خیر فیتے سے جب ہم وہ پیمیش کریں گے تو وہ ہمارے پاس بنے گی 99 فٹ وہاں پہ موقع پہ مختلف بھی ہو سکتی ہے بننے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے وہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں آرز کر رہا ہوں کہ یہ 99 فٹ بنی کاغذ پہ یا مساوی پہ بنانے کے لئے ہم عمود گراتے ہیں یہ اوپر کونے سے ہم نے عمود گر آیا یہ ٹک ٹک لگائی یہ نیچے 110 فٹ والی لائن تک جب ٹک ٹک لگا دی تو یہ ہمارے پاس پھر ایک سائیڈ بن گئی 64 فٹ اور دوسری سائیڈ بن گئی 46 فٹ تو اس کو وہی طریقہ آپ کریں 64 99 تقسیم دو تکون والا رقبہ نکالنے کا کولیا وہی استعمال ہوگا 64 99 تقسیم دو ہمارے پاس آگئے 3168 مربع فٹ تو اب ہم اس کو مرلو میں کنوالڈ کریں گے تو 272 اشاریہ پچیس پہ تقسیم کریں گے یہ رقبہ آئے گا ہمارے پاس 11 اشاریہ 63 مرلے دوسرا ہمارے پاس پورشن دوسری سائیڈ چلوں چلوں آپ پاکستان کے تین بڑے شہروں کراچی لاہور اسلام آباد وہاں پہ ایک مرلہ کی پیمیش دو سو پچیس مربع فٹ ہے وہاں کے رہیش ہی وہاں کے سکون تھی جو ان تین شہروں میں رہیش پذیر ہیں وہیں کے باشندے ہیں رقبے کا لیند دین کرتے ہیں تو وہ اس کی پیمیش 272 اشاریہ پچیس مربع فٹ کی بجائے دو سو پچیس مربع فٹ سے کریں تو تب ان کا رقبہ صحیح نکلے گا کافی دوستوں کا فون آیا انہوں نے کہا جی یہ جو طریقہ آپ نے ہمیں بتایا ہے سمجھایا ہے وہ تو ہماری ریجسٹری میں یا انتقال میں رقبہ جو ہم پانچ مرلے ہیں دس مرلے ہیں چار مرلے ہیں تو وہ غلط نکلتا ہے غلط آپ بھی نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا غلط میں بھی نہیں تھا بس فرق یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو ہمارے بیگ سیٹیز ہیں خاص طور پر اسلام آباد لاہور کراچی وہاں جو کمرشل رقبہ ہے یا شہری جیداد ہے شہری پراپلٹی تو اس کا لینڈین مرلے کی پیمیش دو سو پچیس مربع فٹ کے حساب سے ہوتی ہے مہربانی کریں میرے چینل پٹواری عبدو شکور کو سب سکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاؤں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ